تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سرخ گائیں کا تصور ہے کیا تو میں یہاں پر ہمارے ایک استاد محترم ہے ڈاکٹر امیر محمود صدیقی صاحب ان کے مذاہب پر بھی ان کا ایک متعلیہ ہے اور اس کے استاد بھی ہے وہ جامعہ کراچی میں تو انہوں نے ایک چینل پر اس پر گفتگو کی میں پہلے آپ کو ان کو گفتگو کا ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بنیاد تصور مسلمانوں نے کیسا سمجھا ہے کہ یہودیوں کا ریڈ اس کی حوالے سے گائیں کی حوالے سے تصور کیا ہے یعنی ایک مسلمان اسکالر ایک مسلمان عالم یہودی تصور کو کس طرح سے لیتے ہیں ذرا یہ سنیے گا صبح بنایا ہوا ہے دیکھیں میری تشفیش زیادہ اس لیے ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو اسرائیل کی امبر واقع ہے انہوں نے لاسٹ وینسٹی کو ایک کانفرنس کیا ہے یعنی گزشتہ بودھ کی میں بات کر رہا ہوں ستائیس مارچ کو پراپر ایک کانفرنس کیا ہے اور اس میں جو ریڈ ہائفر سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے جو سرخ بچیا اور گائیں سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا جو جویش اسکٹالوجی ہے یہودیوں کی مذہبی کتابوں اور علامات قیامت کے مطابق وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں ہم اس پہلے بھی آئیزائے چپٹر 11-14 کی طرح بات کر چکے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دعوت علیہ السلام کے نصب میں سے ایک مسیحہ کے منتظر ہیں اور جو فرس ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بنا اسے بخت نصر میں تباہ برباد کیا پھر سیکنڈ ٹیمپل بنا تو اسے ٹائٹس کے دور میں تباہ کیا گیا اب وہ تھرڈ ٹیمپل کے دور میں داخل ہو گئے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو تیسرا ٹیمپل ہے وہ ری بلٹ ہوگا اور مزید اقصال کو ڈیمالش کیا جائے گا منحدن کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ یہ نیا ٹیمپل یہاں پر تخلیق کریں گے اب اگر خانس طور پر آپ اس تناظر میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ٹیکسس سے وہ انہوں نے باقائے گا وہ پانچ سرخ گائیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک جوئیش ربائیز ہیں اس سرخ گائیں کی راک ان کے جسم پر نہیں ملی جائے گی وہ پاک نہیں ہوں گے میں اس کا ذکرہ بھی آگے کرتا ہوں کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے تو ہولی اوف ہولیز میں جس کو وہ یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں جو پورا چار دیوائی کا حساب اس مقبتل مقدس میں نگر آتا ہے جس میں ڈوم آف در راک اور سلور گھنبت والی دونوں مساجد مہاں موجود ہیں تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک ان جوئیش ربائیز کے وجود پاک نہیں ہوں گے وہ اس مقدس طریر مقام میں تاخل نہیں ہو سکتے تو اس سلسلے میں انہوں نے باقائدہ ٹیکسس سے وہ پانچ یعنی جو سرخ گائیں ہیں جن کو یہ ہیفرز بھی کہتے ہیں وہ باقائدہ یہاں مہنبائی گئیں ان کی بریڈنگ پر خاص توجہ دی گئی اور یہ عقیدہ کے مطابق یہ جب تک وہ دو یا دھائی برس کی نہ ہو جائیں ان کو زبا نہیں کیا گیا گا اب آپ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف تو ٹیمپل انسٹیوٹ کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ ان کی کونفرس میں بھی یہ بات مطاقین کی گئی کہ جو ان کی عید فسی ہے جو بائیس اپریل سے تیس اپریل تک کا دن آتا ہے جب اللہ تعالی نے یہودیوں کو فراؤن کے عذاب سے نجات عطا کی اور وہ ریڈ سی کو کروس کر کے مدائن سالح کے اندر آئے تو یہ وہ دور ہے جس کو اللہ تعالی نے یعنی جب فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا تو یہودیوں نے خاص انداز صلی اللہ کی عبادت کی اور جبریل ایمین جب ان کی گھروں پر سے گزرے تو فرس بارن چائل جو تھا ہر فیملی کا وہ مر گیا سوائے ہیبریوز کے سوائے یہودیوں کے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں پر سے پاس آور وہ گزر گئے لیکن ان کے پہلے پیلوٹی کے بچوں کو انہوں نے جب روح قفض کو جبریل نے اور ملک الموت نے ان کی روح کو قفض نہیں کیا تو وہ اس کو عید فسی کا دن کہتے ہیں تو بائیس اپریل سے تیس اپریل کا دن اور دس اپریل جو ہماری عید کا دن آ رہا ہے تو یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ پانچ سرخ گائیں جو ٹیکسس سے ان کے اغیرے کے مطابق یہاں اس لیے منگوائی گئیں کہ این بیت المقدس کے سامنے کوہ زیتون پر ماؤنٹ آف اولیف پر الٹار یعنی وہ مقام جہاں انہوں نے قربان گاہ بنائی ہے وہاں ان سرخ گائوں کو باقاعدہ زباہ کیا جائے گا ان کے چمڑے کو ان کے گوبر کو ان کے گوشت اور خون کو جلائے جائے گا اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں ملانے کے بعد جو ٹیمپل انسٹیوٹ کے جو بڑے ربائیز ہیں اور نیتن یہو کی آپ وہ بات نہ بھولیں کہ اس کو ریبے نے جو اس کا جو آرچ ربائی تھا اس نے پیشنگوئی اس کے مطابق کی کہ تم وہ شخص ہو جو تھرڈ ٹیمپل کو بنانے والا ہے اور یہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر منتقب ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام پر تیاریاں وہ رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں اور غزہ میں ہونے والی اس جنگ کے ساتھ وہ اس کو جوڑ ہے اور خاص طور پر اگر میں یہاں پر گنتی جو یعنی یہودیوں کے نزدیک ایک اہم ترین کتاب ہے اگر آپ اول ٹیسٹیمنٹ کی اگلی فائی بوکس کو دیکھیں تو بے ایب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر گائے کو جلا دے تو یہ میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ ہم ایک مسلمان عالم مسلمان دانشوار ایک مسلمان اسکالر کی زبان سے اگر ہم یہ سنتے ہیں تو وہ یہود کے اس تصور کو انہوں نے کیسے سمجھا یعنی ان کے ہاں قرب قیامت کا ہے یا اس دنیا کا خاتمہ اور اس سے پہلے یہود کا عالمی طور پر جو ان کا ایک اقتدار قائم ہونا ہے اور یہ تمام مذاہب میں آپ کو معلوم ہے مسیحی بھی ہے اسی انتظار میں آپ مسلمان بھی اسی انتظار میں ہے تو یہ اس تصور کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے کیا کہ اب اس کے بات یہاں پر ہم یہ تو ہے ایک مسلم اسکالر یا ایک مسلمان اہل علم کے مطابق اب ہم ایک کرسچن ایک عالم ہے ان سے ہم سنیں گے کہ وہ یہودیوں کے اس تصور کو کس طرح سے لیتے ہیں یا کیسے اس کو پیش کرتے ہیں یہ جن صاحب کو میں آپ کو سنا رہوں یہ عیات ذریف صاحب ہے اور یہ چونکہ عربی میں گفتگو ہے تو پہلے آپ گفتگو سنیں پھر اس پر مختصر ہم ترجمہ کریں گے یہ کل گفتگو جو ہے تقریبا دس میٹ مبنی ہے تو اس کے اندر شروع میں انہوں نے بتایا ووسائل بحث ہتلاقی هذا الموضوع يشغل بال الكاثرین للدرجہ اللی فیہا معاهد دولیہ مش بس دینیہ انشغلت بهذا الموضوع وربطت هذا الموضوع ببناء الهیكل في اوروشالیم لاجل رجوع المسیح کما يدعی اليہود في هذه الجزئیہ یہ کس وقت بہت زیادہ اس پہ گفتگو رئیے ہر جگہ پر کہ اس صرخ جائیں کی حوالی سے اور اس میں اور خاستو پہ اس تناظر میں یہ یہود جو ہے وہ اس کے زبا کرنے کے بعد جو پاکستگی حاصل کریں گے پھر اس کے بعد جو مجید اقصاء کو گرا کر جو حیکل کامیر کریں گے تو کہہ رہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے لدرجہ اللی فیہا معہد یسمی معہد تیمبل معہد الهیكل معہد یعنی جس کو ہم تیمبل انسٹیٹوٹ کہہ رہے ان کے طرف سے مجغول او بھی هذا الموضوع ویراقب ظہور بقر حمراء بقر حمراء لیوگت یہ جو حیکل انسٹیٹوٹ ہے یہ انتظار میں ہے اور اس کی تلاش میں یہ لکھ ہے کہ یہ سرخ گائیں جو ہے وہ پیشگوئی کی مطابق وہ ملے اور ان کی یہ تصور تھا کہ وہ مکمل سرخ ہو اس کے اندر کوئی اور کلر کا کوئی بھی بال نہ ہو بقر الحمراء یوں لکھ هذه البقر الحمراء اذا ظہرت ولا توجد فيها ای شعر واحدة بلون آخر فہی انذار و اعلان على انہ هناک وقت قد جا لکی ما تذبح البقر الحمراء فی الہیکل لکی ما تطاہر نجاس شعب اسرائیل یعنی ان کا تصور یہ تھا یہ کہہ رہے کہ یہ ہے کہ ہم اس کو زباق کریں گے اور اس کا جو ہم پورے یہودی قوم جو ہے وہ اس سے ایک پاکستگی ان کو مل جائے گی ہم اس پر آگے بات کریں گے وہ پاکستگی کا پورا تصور تو اس کی بات پھر وہ کہتا ہے وہ جو آنے والا جس کی انتظار میں ہے وہ آ جائے گا رابط ما بین هذه البقر الحمراء وبین بناء الحیکل و رگوع شعب اسرائیل الى الارض یہود نے اس گائیں کی قربانی اور حیکل کی تعمیر کو آپس میں جوڑ رکھا ہے یعنی یہ قربانی ہوگی پھر اس قد حیکل کی تعمیر یہ سورز بتا رہے کہ یہ جو تصور ہے یہ کہاں سے انہوں نے لیا ٹھیک اب یہ میں چونکہ اس پر مستقل ایک میرا آگے پوائنٹ بھی ہے جس پر ہم نے بات بھی کرنے لیکن ان کے زبانے ہم سن لیتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مشنا سے انہوں نے لیا ہے مشنا کیا ہے تالموت کیا ہے اور اس کی شرعہ کا کیا نام ہے مقدس کتاب آسمانی جس کو سمجھایا تو وہ کیس پر بھی ہم تھوڑا سے بات کریں گے آگے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب مشنا میں یہ چیز موجود ہے کتاب اللی فی شرح ناموس لدھا اليہود وآراء بعض الرابعین اليہود فی اقوال النموس فہی شروحات انسانیہ لبعض اقوال النموس وفیہا نظریات دینیہ لبعض معلومات یہاں پر مشتہ یہ کہہ رہے کہ چونکہ جو کلام مقدس جو ناموس ہے یا جو خدا کی طرف سے جو وہی اور الہام والی جو چیز ہے جس کو ہم تورا مقدس تورا شریف کہیں گے تو کہتے ہیں اس کی شرعہ ہے باقی اس کے اندر انسانی آرہا اور یہ سب چیزیں شامل ہیں یہ جیسے آپ کے ہاں پران مجید کا ایک مطن ہے پھر اس کی پوری تفسیر اور تفسیریں جو آپ کے ہاں معلوم ہیں ستر ستر اسی اسی پچاس پچاس دس دس آٹ آٹ جلڈوں میں تفسیریں لکھی گئی ہے تو یہ کہہ رہے کہ یہ یعنی جو آپ اس کو اس سے مکس نہ کریں کہ یہ تورا کے اندر ہے یا یہ جو ہے اب تورا میں جو چیز موجود ہے ہم کی انتیسے ہم پڑھیں گے اس پورے کو کہ وہ کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ یہ یہود کا یہ بنیاد خاص طور پر یہ والا تصور کہ اس کے قربانی کے بعد پاکیزگی اور پاکیزگی کے بعد پھر حیکل کی تعمی ہے تو یہ کہہ رہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مشنا میں ہے امن نموس لیکن علینا ان نتعلم معن ماذا يقول الكتاب بخصوص البقر الحمراء دلویت انا قلت اللی بیولوه الناس اللی ربطوا ما بين البقر الحمراء ظهورها و بناء الہیکل و رجوع المسیح لیکن تعالوا نشوف مع بعض اے موضوع البقر الحمراء کما تعلمه لنا کلمة اللہ عشان نعرف الموضوع دا هذا الموضوع ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ تصور ہے جو انسانی شرح کی بنیاد پر تصور قائم ہے اور دوسرا جو ہے بقر الحمراء کا جو اوریجنل تصور ہے یعنی جو کتاب الہی میں جو موجود ہے ان کا کہنا ہے وہ کیا ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے جو کتاب گنتی میں ہے خاص طور پر تو اس حوالے سے تو ایک تو آپ نے یہ ان کی گفتوو سنی عیاد ذریف صاحب کی کرسچن ہے انہوں نے بھی یہود کا جو تصور سمجھا ہے یا جو ان کا تصور بیان کیا ہے یہ بھی اینی وہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر امیر صاحب کی گفتگو میں آپ نے سنی ہے